اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ڈاکٹر صداقت فریبی صاحب کے چونکہ یہ فریدی نہیں ہے یہ فریبی ہو چکے ہیں اور انہوں نے جو زبان استعمال کی ہے بیچاری مجبور ہو گئے ہیں تب چکے ہیں ان کے ساتھ جو ہو چکی ہے نا پوری زدگی یاد رکھیں گے جو ان کے ساتھ ہو چکی ہے اب ان کی آپ گفتوں کو بھی سنیں نا تو اس میں یہ 20 مرڈ کا کلپ رہیں گے 18 مٹ گالیاں دیں گے دو مٹ اپنے فضائل بیان کریں گے میں جناب میں تو وہ چیز ہوں میں نہ تو یہ کام ہے اپنے فضائل اپنے اموم یا میٹو بنا جائے گا دلیل سے بات کرو نا ہنو اب نا او دلیل تمہارے پاس دلیل نہیں ہے جب بندے کے پاس دلیل نہ ہونا تو بندہ بنو میا کے زبان استعمال کرتا ہے اور یہ شخص اب ایکسپوز ہو چکا ہے اس کی اوقات سب کے سامنے آ چکی ہے اس کی علمی حیثیت سب کے سامنے آ چکی ہے آج ہم مزید اس کی علمی حیثت آپ کے سامنے رکھیں گے ہم نے اتنے سوال کیے تمہارے اندر اتنی جرت ہے اتنی غیرت ہے تمہارے اندر تو آؤ سامنے مرد کے بچے بن کے سامنے کیوں نہیں بیٹھتے وہاں پہ بیٹھ کے اس نمونے کے سامنے تم گفتگو کر رہے ہو اس نمونے بچارے کو پتا نہیں ہے رجال کشی ہوتا ہے یا کشی ہوتا ہے ایسے جاہل کے سامنے بیٹھ کے پھننے خواہ بننے کا کیا فائدہ ہے صداقت فریبی صاحب ادھر آونا عبداللہ بن سبا کے اوپر تمہیں گفتگو کرنے کا بڑا شوق تھا اب تمہیں لگ پتا گیا ہے کہ تم نے ہاتھ کہاں پہ ڈالا ہے سنیوں کے ساتھ لگے رہتے تھے وہ تو ہیں ہی تمہارے قبیلے کے وہ کہتے ہیں پورے آوے کا آوے ہی بگڑا ہوا ہے ایک سے بڑھ کر ایک جاہل تو تمہاری جیسی حالت ہے ویسی بھی ان کی حالت تھی وہاں پہ بیٹھ کے تم بڑی ڈنگیں مارتے ہو اور جس کے سامنے ڈنگیں مارتے ہو اس بیچارے مسکین آدمی کو کیا بتا تو لہٰذا اس فریبی کا جو ہم اپریشن کر چکے ہیں کچھ سوال کیے تھے لکھے بھی ٹائپ کر کے لکھے تھے یعنی ٹائپ کیے تھے اور جناب سکرین پہ دکھائے تھے اس کے اندر اتنی علمی جرت نہیں علمی غیرت نہیں ہے پتہ نہیں اپنی اولاد کے سامنے کیسے جاتا ہوگا ذرا اس کو شرم نہیں آتی پھر یہ کیمرے کے سامنے بیٹھ جاتا ہے اور ہر دفعہ ایک نیا نمونہ اپنے ساتھ اور بیٹھا لیتا ہے کہ جناب دیکھو میں نے یہ کر دیا ہمیں یہ لگا پڑا ہے یعنی بندہ دماغی طور پر فارغ ہو چکا ہے جب بندہ دماغی طور پر فارغ ہو جانے یہی باتیں کرتا ہے دلیل ہے نہیں اور تم نے مدرسے میں یہی کو سیکھا ہے تمہارے ہم مدرسوں میں یہی کو سیکھایا جاتا ہے ہم اگر یہ نہیں جو زبان کی تم استعمال کر رہے ہو میں یہ زبان استعمال کرنے پر یا ہوں تو تمہارے وہاں وہاں سے دھویں نکلیں بتا نہیں سکو کہ کسی کو کہ نکل گاں سے رہا ہے بس کہو کہ میں نکل رہا ہے ہم نہیں استعمال کریں کیوں ہم دلیل سے بات کریں گے تمہارے پر دلیل نہیں ہے اب دیکھیں میں آج اس کی ایک دو بھونگیاں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اس کی جہل شروع میں ہم نے ناظرین اگر آپ نے ہمارے عبداللہ اپنے سبا سیریز دیکھی ہو اس جاہل آدمی کو اس صداقہ تریبی جو علمی طور پر بلکل خالی ہے خالی پانڈا ہے صرف کھڑکتا رہتا ہے اس کی ہم نے تصیحات کی اس کو یہ نہیں پتا تھا یہ شیخ سمراتوسی ہے مفید ہے کون ہے پھر کہا کہ جی وہ حدیث سنایا کرتے تھے اتنا ان کے ہاں محتبر تھا اس کو یہ نہیں پتا تھا اس کی بات بتانے یہ لفظ حدیث دیکھ کے یہ جاہل لکیر کا فقیر انسان کہتا ہے حدیث کا مطلب وہ حدیث ہوتا ہے اس کی ہم نے وہ تصیح کی بعد میں یہ اس نے قبول کر لیا مان گیا اب اللہ خیرے لیکن گھٹھائی کا مظاہرہ کر رہا ہے ایک اس نے ایک اور جہالت پھلائی ہے یہ بڑے دلچسپ ہے سننے والی ہے یہ سنے جناب پہلے تو اس کی لمبی سن لیں نہ کیا لمبی چھوڑ رہا ہے پھر لمبی سن لیں تو یہ بچارے بچے ہیں ابھی علم کی دنیا میں شیر خواہ رہے ہیں علم کی تمہیں این کا نہیں پتا اس جاہل کو یہ نہیں پتا کہ بھائی ایک چیز جس کتاب میں ہے وہ مصدر اول شمار ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ اس کے نیک لیے میں میں نے اس کی بھونگی سنی اور ابو اماد بھائی نے تو اس کو جو ایکسپوز کیا اس میں کہتا ہے جی تو رات زبور انجیل سے قرآن مجید میں اتنی چیزیں ہیں تو یہ چوری ہو جائے گی بھائی اتنا جاہل ہے یہ آدمی مجھے اتنی حسیہ ہے اس کے صدلال پر تمہیں صدلال کا طریقہ نہیں آتا سیکھ لو بھائی سیکھ لو داڑی سفید کرنے سے کچھ نہیں ہو جاتا عمر زیادہ ہو جائے تو کوئی مشکل نہیں ہے بڑے بڑے جاہل جو ہیں وہ بڑے ہو جاتے ہیں بھی اللہ اخری کہا جاہل آدمی پڑا پڑا بڑا ہو جاتا ہے عمر اس کی زیادہ ہو جاتی ہے تو تمہارے مکتب میں تو جہالت ویسے بھری پڑی ہے تو وہ کہتا ہے یہ اس کی دلیل تھی اب وہ کہتا ہے قرآن میں کتنی چیزیں تراز اور انجیل سے ہیں تو وہ کوپی ہو جائے گا یعنی یہ اتنا جہل ہے میں تو حیران ہوا ہوں اس بھائی کے بعد جواب نہیں تھا تو اس نے جہالت کے پندورا بکس ایسے کھولے ہیں اب دیکھیں ہمیں کہہ رہا ہے کہ جناب یہ علم کی دنیا میں شیر خواہ رہے ہیں تمہاری کیا حیثیت ہے وہ سب کو پتا چل چکی ہے تم سے جو ایک دعا میں آج پھر دو رہا ہوں گا وہ سوال دوبارہ دو رہا ہوں گا تمہاری عقل کے اوپر سے گدر جاتی ہیں ابو عماد بھائی نے لکھا بھی تھا لیکن تمہیں سمجھ جائے دی آج میں پھر دو رہا ہوں گا ابھی ان کے چھنکنے بجانے کے دن ہے ہم تحقیل چھنکنے تمہارے ایسے بجائے ہیں نا ہم نے تمہارے دماغ کے چھنکنے ہل گئے ہیں ٹھیک ہے اور اب تم شرمندہ ہو اتنے شرمندہ ہو کہ تم بچارے وہ سامنے جو بیٹھا ہے کیونکہ یوں کر کے ٹھیک ہے وہ عجیب و غریب انسان وہ بھی ہاں 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 یہ ہی کرنے کے لیے بٹھایا ہے بیس میں کہ ان کے قریبی یا نہیں گذرے یہ وہی باتیں کر جاتے ہیں ادھر ادھر کی جانب اللہ ادھر ادھر کی کون کرتے ہیں بتا تو اب دیکھیں کہ جناب اس کی جہالت کا ایک بیارہ نمونہ ان کو لائے اسی لئے کیا ہے اب رہی عبداللہ ابن سباہ کی بات وہ تمام رجالیوں نے اہل تشیع علوا کے تمام رجالیوں نے اس کو بازابتہ سیریل نمبر دیا ہے اچھا سیریل نمبر دیا ہے کیا بات کرتے ہو فریدی صاحب اور الگ سے عنوان کے طریق طور پر ایک ٹائٹل دیا ہے ٹائٹل دیا ہے نشانہ ہیدر دیا ہے اس کو شیعوں نے اس کو اس قدر محتبر بنایا ہے اب یہ جہالت کا رائطہ پھلائیں گے مزید عبداللہ ابن سباہ کا این کی پٹی میں این کی پٹی بھی لگائی ہے اس کو یعنی اس کو نمبر پلیٹ دیا ہے بقائدہ واہ واہ کیا کہنے آگے دیکھو وہ نمونہ بیٹھ اپ دور ملو واہ اس کی واہ نکل جاتی گیا تو ان کے ہاں ان کا وجود ہے ان کے ہاں ان کا وجود ہے او بھائی تمہیں اکل نہیں آئی ان کے ہاں ان کا وجود ہے ہم نے کہا تھا یہ جو وجود ہے یہ وجود نجس ہے یہ ملعون ہے تم کہہ رہے ہو کہ جی شیعوں کے ہو اتنے تمہارے اندر علمی جرت نہیں ہے کہتے جی ڈیڈڈ گھنڈے تم اپنے فضائل پڑتے ہو اپنے مومیاں مٹھو بنتے ہو ایک سنت تم آج تک صحیح سنت نہیں پیش کر سکے صحیح سنت جب ہم کہتے ہیں اس سے کیا مراد ہے صحیح سنت سے یہ مراد ہے کہ پیش کرو کہ تبراشیوں نے جو لیا ہے اس سے لیے اس پر صحیح پیش کرنی ہے ملعون تھا امام سجاد نے اس کی مضمت کی امام جاور سادق نے اس کی مضمت کی سب امام باکنیس کی مضمت کی بھائی یہ چیزیں نہیں سناو رجال کشی کی روایتیں دس کتابوں سے بھی پڑھ ہو گئے تو وہ ایک ہی شمار ہوگی میں نے چالیس کتابوں کے حوالے دے دی اتنی تمہارے اندر جہالت حد ہو گئی ہے ہمیں تو شرم آنے لگ گیا تمہیں جواب دیتے ہوئے لیکن تمہاری دھائیڈ ختم نہیں ہوتی بندہ پکتے ہیں آخری اومر میں سٹی آ جاتا ہے اور تم سٹی آ چکے ہو اور یہی جو گرطانوی سبائی ہیں ان کیاں کوئی وجود نہیں ہے ہم نے کہا تمہارے تمہاری اپنی کتابوں سے ایک سنید روایت پیش کرو سیریل نمبر دینے سے کیا ہوتا ہے میں ابھی تمہاری یہ بھی خارش دو ہے وہ دور کرتا ہوں سیریل نمبر تمہارا ابھی تمہاری ایک نمبر پلیڈ لگاتا ہوں میں تاکہ تمہاری اگل ٹھک آنے آ جائے کہ جناب یہ کہا ہے جی سیریل نمبر دیا ہے اس کو سیریل نمبر دینے سے کیا ہو جاتا ہے معتبر ہو جاتا ہے ابھی ہم آپ کا سیریل نمبر ٹھیک کرتے ہیں یہ ملاحظہ فرمائیں میزان الاحتدال کس کی شمس الدین زہبی سیریل نمبر دیا ہے بقیدہ نائین کی پٹی میں لے کے آئے ہیں ایک سو سولہ صفحہ نمبر کون ہے جی یہ یہ آپ کے والد محترم آگئے ہیں جناب عبداللہ بن سبا بڑا شوق تھا اس کو ذکر کرنے کا اب پھس گئے ہو فریبی صاحب فریبی صاحب فریبی صاحب پھس گئے ہو نام بگاڑنے کے شوق ہے نا تمہیں فریبی صاحب عبداللہ بن سبا کو یہاں پہ ٹائٹل دیا ہوا ہے نمبر پلیٹ دیوی ہے اب یہ اس کا فون نمبر ہے یا اس کی بائیک کا نمبر ہے وہ تم بعد میں بیٹھ کے تحقیق کرنے اس کے اوپر یہ کالی زندگی کے لوگوں میں سے ایک گمراہ اور گمراہ کرنے والا میرا خیال ہے حضرت علی نے اسے جلوا دیا تھا جو جانی کہتے ہیں یہ اس بات کا اکال تھا یہ قرآن نوازا میں سے ایک جو ذرست پورے قرآن کے علم حضرت علی کو ہے حضرت علی نے اس کو ایسا کہنے سے منع بھی کیا تھا تو اب بتاؤ تمہارے ہاں نمبر پلیٹ ہے اس کی سیریل نمبر دیا ہے مرد بنو یہ بچوں کے سامنے بیٹھ کے باوہ نہ لو یہ سامنے آگے بیٹھو ولی حصر پہ تمہیں دعوت دیا ہے حضرت عمر کی سنت پہ عمل کر گئے فرار اختیار کر گئے حضرت عثمان کی طرح تین دن تک تمہاری کوئی خبر نہیں ہوتی سامنے بیٹھنے کی جرت نہیں ہے کم سے کہاں وہاں بیٹھ گئے تو کوئی علمی بات کر لو کب تب موس ہے غلازت بکو گے بھائی تو لہٰذا یہ سیریل نمبر کا جواب ہو گیا اچھا اب اس کے بعد سیریل نمبر ہم آپ کو دکھاتے ہیں آپ کے ہاں کس کس کا سیریل نمبر ہے ان سے روایات بھی ہیں یہ تاریخ مدینہ دمشق تمہیں سیریل نمبر کا شوق تھا یہ سیریل نمبر ابن ساکر سیریل نمبر دو ہزار سات سو باسٹھ کس کا جناب شیمر بن زلجوشن پس تمہارے ہی موتبر ہو گیا کون تھا اس کے باپ کے لئے صحبت تمہارے ہاں تابعین میں سے ہے اے پیاجت وڈا سیریل نمبر وہو تابعین تابعی تھا احد من قاتل الحسین ابن علی یہ ان میں سے ایک تھا جنہوں نے کیا ہے حسین ابن علی کو قتل کیا اچھا اور اس سے روایت کس نے کیا ہے ابو عیساق کے سبعین نے روایت کیا اس سے یہ پہ ہے تمہارا سیریل نمبر ہون آرام ہے سننے ابی دعوت روایت بھی دکھاتے ہیں دیکھو تمہارے محدثین نے کیا گل کھلائی ہیں الجزررابے یہاں پہ دیکھیں وہ کہتے ہیں کہ اسحاق ابو عیساق ان زلجوشن زلجوشن سے راجل ان میں نے زباب زباب میں سے ایک شخص تھا زلجوشن اس سے یہ روایت نکل ہے نیچے کہتے ہیں سنا دو زہیب لے انکتا ہے وہ انکتا ہے کیوں کیونکہ ابو عیساق جو ہیں اس نے لب یسمہ من زلجوشن زلجوشن سے اس کا سماعی نہیں ہے اچھا وہ کہتے ہیں انکتا پائی جاتا ہے ہاں وہ کہتے ہیں کہ اس نے اس کے بیٹے شیمر سے تو سماع کیا ہے لیکن باپ سے اس کا سماع ثابت نہیں ہے تو بھائی یہ روایت کیوں ضعیف ہے قاتلین محمد حسین میں سے ایک شخص ہے اس کی وجہ سے وہ کہتے ہیں نہیں بھائی قلنا یعنی بے ذالک جہالت شیمر شیمر کی جہالت کی وجہ سے یہ جاہل ہے مجھول ہے جہالت سمراہ مجھول ہے اس کی وجہ سے جو ہے وہ کیا ہے یہ روایت قابل قبول نہیں ہے انکتا پائی جاتا ہے تو لہٰذا سیریل نمبر تمہیں چاہیئے تو سیریل نمبر قائم کیا ہے وہ بھی میں اس کا شوق پورا کرتا ہوں اس کا میں نے کہا کیا اس کا میں تمہیں جواب دوں اتنی تمہاری حیثیت ہے نہیں اوپر سے آیا جناب کہا جناب یہاں پہ یہ سوال یا نشان کو حضب کر گئے اس کی دو تین موٹی موٹی باتیں ہیں وہ میں آپ کے پہلے سامنے رکھتا ہوں کہتا ہے جی اس میں ایک سوال یا نشان تھا فارائی تمہانی اچھا یہ اتنا جاہل ہے یعنی ایسی جہلتوں بھی تمہارے اپنے سنیوں نے نہیں ماری جنہوں نے ترجمے کیے جو شارہین تھے انہوں نے بھی یہ جہلت نہیں پھونکی جو تم نے پھونکی ہے اچھا اس کے بعد ایک اور کہا کہ جناب شروع میں اوہ بھائی تم میں اتنی عقل نہیں ہے اتنا سیکھ رہے یہ بھی سیکھ لو میں ان باب الزام کا مطلب سمجھتے ہو شیعہ کتابوں سے تو تم حضم کر گئے وہ اب میں نے سند موتبر سے دکھایا تھا حضرت عائشہ کے بارے میں کہا جی میں عمل کروں گا پھر اگر ہمیں اہلِ بیت سے دکھا دیں دکھایا تھا وہ تم حضم کر گئے ڈکار گئے ٹھیک ہے پتہ ہی نہیں ہے تمہاری نسلیں جو ہیں وہ ڈکار جائیں گے تم میں سے کسی کے بعد جواب نہیں ہوگا کہتا ہے جی شروع میں ہے وہاں پہ حضرت عباس وہ امام علی کے بارے میں بھی تو وہی الفاظ اسمال کریں قاضب غادر آسمان والے تو وہ قبول کرو گے بھائی یہ مہن باب الزام ہے ہماری کتاب نہیں ہے مہن باب الزام سمجھتے ہو پتہ ہی نہیں ہوگا اس کو مہن باب الزام کیا ہوتا ہے جا کے پڑھ لو کسی سے دوبارہ مدرسے میں داخلہ لو شروع سے پڑھو وہاں نہیں پڑھا رہے تو ہمارے پاس آؤ ایران میں تمہاں اس وقت تمہیں پڑھائیں گے ملنے آنا سامنے بٹھا گے تمہیں پڑھائیں گے ٹھیک ہے تمہیں رجال اور ان چیزوں کا بڑا شوک ہے اب دیکھیں تمہاری اپنی کتاب ہے الحمدللہ پہلے تمہاری اس کتاب روایت سے دو خلیفے تو قاضب غادر آسم تھے تمہارے چوتھے خلیفہ بھی چونکہ تمہاری کتاب ہے ہمارے لئے تو حجت نہیں ہمارے ہاں امام علی اور ہیں جو رسول تمہاری بخاری مسلم میں ہے وہ ہمارا رسول ہی نہیں ہے جو کھڑے ہو کے پشاب بھی کر رہا ہے جو جناب بھول اس پہ جادو بھی ہو رہا ہے سب کچھ ہو رہا ہے یہ تمہاری صحیح بخاری مسلم ہے تو لہٰذا رسول کو ہم تھوڑی مانتے ہیں آپ کہیں کہ یہ بخاری مسلم کے رسول کو مانتے ہیں تم امیر المومنین کے بارے میں اس طرح کی دکیانوسی روایات نکل کرو گے اتنی توہین پر مبنی چیزیں نکل کرو گے وہ تو تمہارے ہاں یہ عقیدہ ثابت ہوگا ہمارا تھوڑی عقیدہ ہوگا جاہل آدمی اب سن دیکھو یہ صحیح مسلم اس کے ہم مترجمین دکھاتے ہیں کہتے ہیں وہ حضم کر گئے ہیں جناب کیا حضم کر گئے ہیں استفامیہ استفامیہ حضم کر گئے ہیں جاہل آدمی یہ ملاحظہ فرمائے جناب آئے حضرت عباس نے کہا امیر المومنین میرے اور اس جھوٹے یعنی امیر المومنین کے طرف اشارہ کر رہے ہیں امام علیہ السلام کے طرف اس جھوٹے گناہگار احس ایکن اور خائن کے درمیان فیصلہ کر دے جناب عباس نے کہا تو یہ تمہاری روایت کی مطابق تمہارے گلے پڑھنی ہیں کہتے ہیں اچھا پھر آکے سے جاہل ہے ایسا اس کو کہتے ہیں استفانی صاحب آپ مانیں گے پھر اسے بھائی میں کیوں مانوں تمہارے اوپر حجت ہے میرے اوپر حجت تھوڑی ہے جا کے پڑھ لو پہلے رشیدیہ پڑھ لو قوائد پڑھ لو تاکہ تمہیں کوئی اکل آ جائے کوئی سمجھ آ جائے جواب دینے کا ڈھنگ آ جائے بولنے کی تمیز آ جائے آگے دیکھیں پھر کہتے ہیں جی سوالیہ مجھے دکھاؤ بھائی یہاں پہ کہا ہے فرمایا ہمارا کوئی وارث نہیں ہوگا ہم جو چھوڑیں گے صدقہ ہے تو تم نے انہیں جھوٹا گناہگار اہد شکن اور خائن خیال کیا تھا کہاں ہیں کیا تم نے جھوٹا خیال دکھاؤ استفام کہاں ہیں اوہ جاہلوں کے آئی جی دکھاؤ آگے دیکھو میں رسول اللہ اور بکر کا جانشین بنا تم نے مجھے جھوٹا گناہگار اہد شکن خائن خیال کیا اوہ جھوٹوں کے آئی جی دکھاؤ کہاں ہیں سوالیہ یہ ایک یہ مترجم کون تھے جناب پروفیسر محمد یایہ سلطان محمود جرال پوری اب آجو وحید الزمان کا ترجمہ بھی دیکھیں سوالیہ بڑا سوالیہ کے شوہ ہوگا ہے اس کو مسلم شریف علامہ وحید الزمان میرے اور اس جھوٹے گناہگار اور دگاباز چور کا فیصلہ کیجئے نیچے وحید الزمان نے اس میں بھی تم سے زیادہ عقل دی اس لئے اس نے اس طرح کی بھونگی نہیں ماری جو تم نے ماری ہے آگے دیکھیں کیا کہتے ہیں تم نے ہم چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہے تم نے ان کو جھوٹا گناہگار دگاباز چور سمجھا کہاں ہے سوالیہ نشان وہ جاہل آدمی نہ عربی میں ہے ٹھیک ہے فرعی تمہاہو یہ فاہ سوالیہ سوالیہ فاہ جو ہے یہ فاہ سوالیہ ہے تم نے کچھ پڑی بھی رکھا یا نہیں پڑ رکھا مدرسے میں کیا جھاڑو دنے جاتے تھے یا وخاری ڈاپنے جاتے تھے اور اتنا پیٹ کر لیا تم نے معاویہ جیسا اور تم نے مجھ کو بھی جھوٹا گناہگار دگاباز چور سمجھا دکھاؤ سوالیہ نشان کہاں یا ایسے قسم سے جائلوں کے ساتھ پالا پڑا ہے بڑا شکتہ عبداللہ بن سبھا اب وہ کہتا ہے جی شروع میں اس نے کہا امام علی نے کہا کہ ہاں ہم نے حدیث سن رکھی ہے یہ ولی اس کا جواب جو ہے وہ میرے استاد کی زبانی لیتے جاؤ تمہیں تاکہ تمہیں مزید اقل آ جائے یہ سنو اور پھر انشاءاللہ ختم کرتے ہیں لہذا ان کے ہاں اس روایت کی بھی کوئی حصیت نہیں وہ جو ہے کہ انہوں نے یعنی اقرار کیا ہے تو اس کے اس کے بارے میں بڑا اچھا انہوں نے لکھا ہے کہ اس سے مراد جو ہے وہ کیا ہے کہ حضرت عباس اور یہ میرے سامنے ہے کتاب ہے تقریر بخاری شریف یہ ہیں جی از افاظات حضرت اقدس مولانا محمد زکریہ شیخ الحدیث اور جمع کرنے والے حضرت مولانا مولانا محمد شاہد سارپوری ہیں انہوں نے یہ صفحہ ایک سو اسی پہ صفحہ ایک سو اسی پہ یہ بات لکھی ہے ہاشیہ پہ ہاشیہ پہ یہ بات ہے کہ پہلے عشقال کا یہ جواب دیا گیا ہے دیا گیا کہ انہوں نے یہ حدیث حضور اقدس کی زبان سے نہیں سنی اور مرسل صحابی چونکہ حجت ہوتی ہے اور مقبول ہوتی ہے اسی وجہ سے اس کے سماع کی نسبت اپنی طرف کر دی تھی جو حضرت عباس اور حضرت علی علیہ السلام نے کہا تھا جی کہ ہم نے سنی ہے وہ صرف مرسل صحابی کی وجہ سے کہ اگر کوئی صحابی روایت یعنی روایت بیان کرتا ہے تو وہ حجت ہے لہٰذا ان پر اعتماد کرتے ہوئے انہوں نے اس کی کیا ہے نسبت کر دیا ہے کہ حضور نے فرمایا ہے پس تو یہ تمہارے اس پہلے چیز کا جواب ہوگا اس روایت میں اتنے تناکوزات ہیں تمہارے پورے مذہب میں تناکوزات ہیں تو لہٰذا فریبی صاحب ابھی انشاءاللہ تمہاری مزید چھترول میرے ہاتھوں ہونی ہیں اور وہ ہوگی تمہاری قسمت میں لکھی ہوئے ہیں میرے ہاتھوں زلیل ہونا ہے ایکسپوز ہونا ہے تمہیں رسوہ میرے ہاتھوں ہی ہونا ہے ابو عماد بھائی بچاری شریف آدمی تمہیں شرافت سے انہوں نے جواب دیا لیکن تمہارے اندرزاری بات ہے غلازت ہے شرافت تو ہے نہیں نام تمہارا صداقت ہے جبکہ تمہارا نام ہونا چاہیے غلازت غلازت فریبی اور غلازت فریبی صاحب اس شریف بندے کو تمہیں تنی گالیاں نکال لیں وہ تمہیں پھر بھی آرام سے جواب دے گا ادھر سے توقع نہیں رکھنا ادھر تمہاری ایسی